اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چودی پرویز علائی صاحب کی طرف سے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے ملازمین کیلئے اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے پوری آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں لیکن سٹار کرنے سے پہلے ہی ریمائنڈ کرا دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرلیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے یہ کیا خبر ہے جی کہ آج انتیس تاریخ ہے اور یہ ایک اہم نوٹفکیشن ہے انتیس تاریخ کا اور یہ پوری ڈیٹیل یہ ہے اس نوٹفکیشن کی کہ جو گورنمنٹ کی ملازمتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے فی الحال بین کر دیا گیا ہے لیکن جو پبلک سروس کمیشن کے تیر جو ملازمتیں ہیں وہ جاری رہیں گی وزیر آلہ پنجاب چودی پرویز علائی نے صوبے بھار میں نئی برتیوں پر پابندی عائد کر دی اب نئی برتیوں نہیں ہوں گی لیکن کون سی برتیاں ہوتی رہیں گی وہ بھی ایک اہم اپ ڈیٹ ہے یہ دیکھیں پورا نوٹفکیشن ہے انتیس تاریخ کا بین آن ریکیوٹمنٹ جو نئی برتیاں اس پر پابندی ہے چیف منسٹر has been pleased to impose complete بین آن آل ریکیوٹمنٹ in a government of the پنجاب with immediate effect however the recruitment through پنجاب public service commission will remain continue as usual تو further necessary action may please be taken accordingly دیکھیں اس میں ویسے تو پابندیوں پر جو برتی پر پابندی لگ گئی ہے اب نئے برتی نہیں ہوں گے still further order لیکن جو public service commission ہے پنجاب کا پنجاب public service commission کے تحت جو برتی ہو رہی تھی ان کے جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے تھے ان وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوتی رہیں گی یہ اہم خبر ہے کہ جو public service commission کے تحت جو ملازم جنہوں نے apply کیا ہوا ان کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ public service commission کے طرح جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا شیڈول کوئی چینج نہیں ہوا وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گی لیکن public service commission کے علاوہ تمام جو ملازمتیں ہیں ان پر still further order پابندی لگ گئی ہے اور یہ اس وقت اہم notification تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا 29 جولائی دوزار بائیس کا پرویز علی صاحب نے آتی یہ notification جاری کیا ہے اہم خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ اس طرح آپ کو update رکھیں گے دیکھتے رہیے گا like کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ